ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ٹھیکدار فرنڈی نظام چل رہا ہے اور میں ابھی تاج ایدر صاحب سے بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی والے وہ کہتے ہیں بیس پرسٹ بھی نیچے خرچ ہو جائے پی ایس ڈی پی یا جو ڈیولپمنٹ فانڈ ہے تو بڑی بات بڑی بات ہے ہم میں نے ایک دن بوتانی صاحب سے پوچھا جو ہمارے سپیکر تھے وہ کہتے ہیں یہ سائیکلوں پہ آئے تھے گاڑیوں پہ گئے ہیں بلوچستان کے سارے جو لاو میکرز ہیں میں لاو میکرز کو کوٹ کر رہا ہوں تو سر یہ تو سارا کھیل تو وہی ہے اور پھر ہم کیا دیکھیں کیا رجائیت دیکھیں اس میں جناب بخاری صاحب سعید کاری صاحب یہ سب سے اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے میں کوشش کرتا ہوں مقصر اس کا جواب دینے کی مجھے اجازت دے دیجئے گا یہ ساری بربادی ہوئی ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت صوبائی خودمختاری کے حوالے سے جب تمام تر اختیارات صوبوں کو چلے گئے اب جس جس شعبہ جو سینٹر سے صوبوں کو گیا ہے اس کا آپ نام لے لے کے ایک ایک کا حال دیکھ لیجئے مکمل تباہی کا نقشہ ہے اسی صوبائی خودمختاری کے تحت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جنہوں نے پی ایس ڈی پی خرچ کرنا ہوتا ہے یہ کسی صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ڈولمنٹ پروجیکٹس بنائے یہ تو لوکل بڈی کے ان اداروں نے یہ سکیمیں بنانی تھی انہوں نے یہ پیسہ خرچ کرنا تھا عوام کی بہبود کے لیے جو پروجیکٹس تھے وہ سارا پیسہ جترہ بھی تھا جن جن شعبوں کا تھا وہ ہر صوبے کا چیف میسٹر اپنی مرجی سے خرچ کر رہا ہے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ عوام کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ایسی صوبائی خودمختاری اگر ہونی تھی جس سے عوام ان صوبوں کے بھوکوں مریں اور جو جس طرح سے نظام چلانا چاہے وہاں کا سربراہ حکومت آپ نے جن لو میکرز کی بات کی کہ وہ سیکلوں پر آئے تھے گاڑیوں پر گئے میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں کہ سندھ میں بلوچستان میں ایسے ایسے منصوبوں کی رقمیں ادا ہو چکی ہیں جن کا کبھی سرے سے وجود نہیں تھا جو کبھی کاغذ پر بھی نہیں آئے اس کی پیمنٹیں ہو چکی اب یہ کس کا قصور ہے یہ سارا اسی صوبائی خودمختاری کا رونا ہے اور اسی کی یہ کرس ہے کہ اس وقت وہ جو پروجیکٹ جو بہت آسن طریقے سے چل رہے ہونے چاہیے تھے ان تمام منصوبوں کا پیسہ اپنی مرضی سے جس طرف چاہا جاتا ہے اس طرف ڈائیورڈ کر دیا جاتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں اگر میرا اس آرگومنٹ کو کوئی غلط ثابت کر رہے ہیں